رمضان میں بھی منافع خور باسنا ہے سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروغ چاری سرکاری قیمت اور اوپن مارکٹ میں تضاد برکر آئے ٹرائز میجیسٹریٹس قیمتوں کے اطلاق میرا کام آلو باون کے بجائے اسی روپے پیاس اکسو باہتر کے بجائے تین سو روپے کلو ملنے لگا ٹیمارٹر اکسو پنتالیس کے بجائے دو سو روپے کلو لیسن دو سو پینسٹ کے بجائے چار سو روپے کلو فروغ پھل بھی دس سے پندرہ روپے کلو مہنگے مل رہے ہیں ماہ سیام میں شہری مزرے صحت گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فوڈ اتھارٹکیٹ آلینٹن مارکٹ میں کاروائی دو من بیمار مرگیاں تلف کر دی پچھتر ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا شہری علاقوں میں جان رکھنے پر پابندی کی کھلے خیلا فرسی اڈا پلات رایون جھوٹ پر پبلک پارک بھینسو کا چراخ کا بن گیا پارک کا گھاس اور پھول دار پودے بھینسو نے اجار دی پارک میں فصلے کی بھرمار شہریوں کا عالی حکام سے نورٹس لینے کا مطالبہ چرافک پلس کا تجاوزات کے خلاف گرنٹ آپریشن چار سنوے مقدمہ ترج مزاہمت کرنے پر متعدد افراد تو گرفتار کروا دیا گیا چرافک بہاو میں خلل ڈالے پر تین سو نواسی افراد کے خلاف کاروائی کی گئی غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز بنانے پر اٹھاون افراد کے خلاف مقدمہ ترج جوز پل آ کر اگوا کر کے گردے نکالنے والے گروہ کا رکن گرفتار مولزم ندیم ساتھی شویب پر ساتھ مل کر لوگوں کو اگوا کرتا ملزمان غریب اور نادار لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر بھی گردے نکلواتے مولزم کے دیگر ساتھیوں کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے گئی اقبال ٹاؤن جوین پولیس کی مختلف کاروائیاں خاصی سے ٹیموں نے ستائیس پتنگ بازوں کو دھڑ لیا ملزمان کی قبضے سے درجن و پتنگیں کیمیکل و دھاتی دور برام ادھر پولیس کا پتنگ بازی کے خلاف کریک ٹاؤن کرپشن کی نظر ایسے چو ہر بند پورا نے پتنگ سازوں کو رشوت لے کر چھوٹ دیا بی آئی جی نے ایسے چو کو موطل کر دیا سبزہ زار اور شالی مارک کے ایسے چوز بھی ناقص کا قدقی پر تبدیل سی سی پیوں کی زیدہ صدارت پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے ہم اجلاس پتنگ سازوں اور ڈور مینیفیکچرس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم پتنگ سازی کے ادھوں کے خلاف کاروائی کے لیے موثر اقدامات کی ہدایت پتنگ بازوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کی ہدایت پولیس کے جوان کو جدید تبی سہولیات کی فراہمی کا میشن پنجاب پولیس اور فاروق سبتا کے درمیان معاہدہ تحفہ کیا ایسیس پی میاں افنان اور سی او ڈکٹر سابر آیاس ملک نے دستخط کی اہلکاروں کو لیبارٹی ٹیسٹ اور بیڈ اخراجات پر ریایات ملے کی شہدان کی فیملیز کو سو فیصد مفت علاج فراہم کیا جائے گا لاہور سے کراچی جانے والے مسافروں میں کمی ریلوی انتظامیہ نے بزنس ایکسپریس ٹرین منصوب کرتی دو چینوں کے مسافروں کو ایک ہی ٹرین میں ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ بزنس ایکسپریس کے مسافروں کو کراچی ایکسپریس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا شہر میں تازہ ہواوں کے ساتھ سورج بھی جنگ دکھانے لگا مارچ کی پہچاند بہار نے شہر کا آلوک کر لیا باغوں میں پھول کلنے لگے موجودہ درجہ حرارت شاپس ٹکری سینٹیکریٹ ڈکارٹ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس ٹکری تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد تک ہے لاہور دنیا کے آلودہ تنین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر آکھا ائر کوالٹی انڈیکس پر آلود کی کشارہ دوسو باسٹ ریکارڈ حضر آسم شہباز شریف سے سپیکر اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات سیاسی صورتحال آبامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال سپیکر ملک محمد احمد کا مینسپل دیولپنٹ فنڈ کامپنی کا دبھی دورہ قصور میں سیویج پونٹس کی صفائی کے لیے منصوبے پر قام کا آغاز کرنے کی ادار کی صبح وزیر چوہدری شاقہ حسین کا موڈل بازار جوہر ٹاؤن کا دورہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لیا موڈل بازار میں فوڈ اتھارٹی کے سٹاف کی ادم موجود کی پریساری ناراض کی رش کے باعث ٹاؤس کی تعداد بڑھانی کا حکم وزیر صحت خواجہ امروان حسین کا لیبرٹی پولس خدمت مرکز کا دورہ خدمت مرکز میں آئے لوگوں سے مسائل پوچھے صبح وزیرہ کا جلو پارک میں پولس تحافظ درستگاہ کا بھی دورہ خواجہ امروان حسین سلمان رفیق نے تحافظ درستگاہ کے مختلف شعبوں کا معاینا کیا رمضان راشن کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ٹرائس کنٹرول مجھت سٹریٹ سے فیلڈز میں متحرک رہے چیز سیکٹری کی ذریعہ صدار سیول سیکیٹریٹ میں انجلاس سیکٹریٹ نے بریفنگ دی چیز سیکٹری نے کہا رمضان راشن پروگرام پر عمل دھرامت کی مثال نہیں ملتی کمیشن لاہور کا سمجھباد سبززار کا دورہ رمضان دیگبان پیکش کی تقسیم کا آجائے سالیا لاہور میں چوار لاکھ دسزار افراد میں سامان کی تقسیم ہو چکی اشعار کھرنوش کی قیمتوں سپلائے اور میار کے نکرانی ٹی سی لاہور رافیہ حیدر کی ذریعہ صدارت اجلاس منافق خوری پر انہاسی افراد کے خلاف مقدمات درج چون کو گرفتار کروا گیا اجلاس میں بریفنگ آجی پنجاب اسمان انور کی ذریعہ صدارت اجلاس ٹی پی اوز ویکٹم سپورٹ افسران کی وزریہ ویڈیو لنک شرکت چلان ٹرال کورٹس میں بروقت جمع کرانے سے مطالق ایسو پیس تیار ٹرالسیکیوٹر جنرل سید فرہاد علی شاہ اور آئی جی پنجاب نے معاہدے پر دستخط کرتی ہے ڈیچی ایل جے کاش رہے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ اور راوی پلتاثی منصوبے کا جائزہ لیا تاہر فاروق نے سیدھے تعمیر سپورٹس کامپلیکس کی تکمیل کا پلان بھی تعلق پڑ لیا سپورٹس کامپلیکس بل باغ میں انتظامات دیکھے جاروینگ کی طبیعت حاصل کرنے والی خاتنگ میں سیٹیفکیر تقسیم سیٹیو لاہور امار آتھر نے پاس آؤٹر خاتنگ کو اسناتی آپشاہ جاروینگ سکول کے پہلے جاروینگ بیچ میں 35 سے زائد خاتنگ نے شکر کی کالا موتیا سے بچاو کامیشن کالج آف افتھرمالوجی اینڈ الائٹ وین سائنسز کی اگاہی واقع پروفیسر محمود عیاس پروفیسر ڈاکٹر صدر اسلام خان پروفیسر ندیم حافظ پر سمیت دیگر شخصیاں شریک بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد ساکیب کی بہو کا اعزاز بانی روحیل فاؤنڈیشن علیز خان کو جیانہ لیگیسی ایوورٹ سے نماز سکیا علیز خان جی ایوورٹ حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی سینٹ کا الیکشن لڑنگ ہے ازاد امیدوار کے طور پر کاغذاتی نام صدقی جمع کراتی ہے وقلا کے جانب سے موسن نکوی کا شاندار استقبال گل پاشی صباہ وزرہ چادری شافعہ حسین عمران نصیر غزمفر عباس چھینہ اور علی حیدہ گلانی بھی ہم راتے ہیں سینٹ کی بارہ نشستوں کے لیے کاغذات جمع پنجاب میں سینٹر آکین کی ساتھ جنرل دو خانتی نشستوں پر انتخاب ہوگا دو ٹیکنوکریٹ اور علماء اور ایک غیر مسلم کے نشست پر انتخاب ہوگا سکروٹنی انیس مارچ تک مکمل کی جا کی پی ٹی آئی نے سینٹ نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا پنجاب سے یاسمن راشد سنم جاوید و مچی ماہ حصہ لیں گے یاسمن راشد ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر امیدوار سنم جاوید کی والتہ نے کاغذ چمع کر آئے باغوں کا شہر اندھیروں میں ڈھپ گیا شہرک اکتالیس فیصد سٹریٹ لائٹس ناکارا ایم سی الکنائلی سے ایک لاہ کیارہ ہزار سٹریٹ لائٹس بند چوری اور ڈکیتی کی وعداتیں بڑھنے لگیں لاہور میں سمارٹ سٹریٹ لائٹ اور منصوبہ لانی کا فیصلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی مدد دی جائے گی اور لولی وڈ فلم دغا باستیل سینسر بورڈ سے پاس فلم ایدو الفتر پر بڑے پردے کی زندپنے کی کاسٹ میں علی اعداکار علی رحمان مہوے شایات شامل